چیدہ چیدہ نکات یہ ہے کہ یہ عیسیٰ خیل کے کچھ شہر پسند لوگ ہیں جو انیس سو بہان میں سے کچھ سیاسی پوشپنائی کی وجہ سے ہمارے خاندان کی اوپر انہوں نے فائرنگ وغیرہ شروع کی اور ہمارے پروفیسر جبار صاحب کو انہوں وقت بہان میں شہید کیا کیا وجہ تھی کہ انہوں نے بھی اتنا انتہائی کام اٹھایا ہے زمین کا تنازہ وہ بتا رہے ہیں لیکن میں نے اپنے پریس کارمز میں بتایا کہ زمین کا جو تنازہ ہے انیس سو ستر میں پہلا بندوبست ہوا ہے اٹھارہ سو پچانمے میں دوسرا ہوا ہے اور انیس سو انیس سو انیس تیس میں تیسرا ہوا ہے اس وقت سے تینوں بندوبست میں یہ زمین ہمارے خاندان کے قبضے اور انتقال میں موجود ہے سنگل ڈے میں سنگل منٹ کے لیے بھی ہمارے خاندان سے یہ نہیں گیا آپ کس کس فورم پہ دائے ہیں اس کے خلاف سپریم کورٹ میں انہوں نے ہمارے خلاف اپیر دائر کی سپریم کورٹ نے انہوں نے لوور کورٹ سے سٹارٹ لیا اور سپریم کورٹ تک یہ گئے ہیں اور لوور کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ہم نے تمام کیسز جیتے ہیں انہوں نے پھر دوبارہ ٹرائل شروع کیا اور لیڈیز کے نام سے وہی کیس لیکن سپریم کورٹ نے اس کو بھی خارج کر دیا کیونکہ سیم ہی کیس تھا پھر ان کی وش کے مطابق انہوں نے کہا ہم شریعت کرتے ہیں شریعت کیلئے ہم تیار ہوگئے شریعت کا نگرانی جو تھا ہے وہ سی سی پیو پشاور اور چیف کمیشنر پشاور کے ریاض مسود صاحب کے نگرانی میں ہم نے سٹام پیپر پہ قرآن پہ ہر ہاتھ رکھے حلف دیا کہ ہم شریعت کے مطابق جو فیصلہ ہوں گے ہم دیں گے شریعت کا فیصلہ ہوا مسجد درویش اور اکورا خلٹ کے مفتی صاحبان نے وہ فیصلہ کیا فیصلہ میں نے شیئر کی ان کے ساتھ اکتیس پیس چیز کا ہے جس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں جو جب ان کے مشرعان ہمارے مشرعان مفتی صاحبان اس پہ دس خط کر رہے تھے وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں فیصلہ جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے خلاف آیا تو نیکس جو انہوں نے ہمارے گرہوں پہ زمیدانوں پہ حملہ کر دیا اور وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوئے ابھی تک ایک ساتھ سے اوپر ہو گیا ہے اور ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں پولیس نے کیا کیا اس سلسل میں پولیس نو گو ایریا بنی ہوئی ہے البت میں آپ کے ایک نوٹس میں ایک چیز لانا چاہ رہا ہوں پولیس کی طرف سے اپنے بھی ایف آئی آرز ہیں انہوں نے پولیس پہ اٹیکس کیے پولیس کے کانوائی پہ اٹیکس کیے ہیں ریسنٹلی انہوں نے آہ سخی پل جو ہے ناصر باغ کا تانہ ہے اس پہ انہوں نے اٹیکس کیے ہیں تو پولیس پہ بھی اٹیکس کرنا ہے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ اتنے پاورفل کیسے ہے آہ میرا ہے یہ ادارے میرے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کانلی اس میں انٹرویو کریں اور ہمارے خاندان کو حساب دیں آشاء اس میں کیا نقصانات ہوئے ہیں نقصانات ہماری تمام جو زمینوں پر فیکٹریز لوگوں کی فیکٹریز تھی ان کو راکٹ لانچ سرس سے مارا گیا جلایا گیا کروڑوں پیکج نقصان فصلیں جو ہیں فصل کی قیمت آپ کو جانتے ہیں گندم کی ہمارے ایسے بھی شارٹ فال ہوتی ہے اور گنگنہ کا جو ہے وہ بھی تقریباً آہ عرب اروپے کا ایک سال سے گندم اور گنہ بزایا ہو گیا ہے مال مویشی لوگوں کی نقل مکانی روزگار ان فیکٹریز میں پندرہ سو لوگ روزگار کرتے تھے وہ روزگار ختم ہو